بسم اللہ حرامان الرحیم پیارے دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہو عید ہے ابھی عید گزری ہے ابھی تک کچھ لوگ عید کے گوشت سے انجائے کر رہے ہیں اور ساتھ بہت سارے لوگوں نے کال کر کے بات کی ہے کہ میدے میں تیزابیت ہو گئی ہے میدے میں تیزابیت کا مسئلہ کھٹے ڈکا رہا نا میدے میں جلن واقعی عید پہ آپ لوگوں نے گوشت کا بزہ لیا تو گوشت میں جو ہے نا عام طور پر تیز مثالیں بھی یوز ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں تو اس سے میدے میں جلن بھی ہوتی ہے تیزابیت بھی ہو جاتی ہے تو تیزابیت کو فوری طور پر تیزابیت سے نجات پانے کے لیے آج میں ایک زبردست قسم کی ٹپس لائے ہوں یہ آپ استعمال کریں جو ہی آپ کو محصیب سہرہ ہو رہا ہو کہ میدے میں جلن ہے تیزابیت ہے تو اس ٹپس کو استعمال کریں انشاءاللہ طلاف فوری طور پر ریزارٹ ملے گا بلکل اسی وقت میدے کے تیزابیت سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا اسی وقت میدے کے جلن جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا ایسی لا جواب قسم کی ٹپس ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس کو خود بھی استعمال کریں گے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں میں اس کو ٹپس کو دیں گے کیونکہ عام طور پر نوجوان شادیوں میں جاتے ہیں یا آج کل عام لوگ بھی مختلف ہورڈلنگ کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں فاس فوڈ یا کڑائی بغیرہ تو یہ پرابلم اکثر بیشتر لوگوں کو اس کا رہتا ہے کہ میدے میں جلن رہتی ہے میدے میں تیزابیت رہتی ہے میدے میں تیزابیت رہتی ہے جلن رہتی ہے تو یہ مسئلہ اکثر لوگوں کو پیش ہوتا ہے تو اس کے لیے لا جواب قسم کی جو ٹپس بتانے لگا ہوں کرنا یہ ہے کہ پودینی کے پتے سبز پودینی کے پتے لیں اور اس کو دھو لیں دھونے کے بعد یہ پتے پندرہ سے بیس گرام کے قریب ہونے چاہیے پندرہ گرام دس گرام بیس گرام کے حساب سے ہونے چاہیے تو ان کو جو ہے نا دھونے کے بعد گرینڈر میں ڈال لیں اور اس کے اوپر ڈالیں گے آپ ایک چمچ سے دو چمچ تک چینی اور کالا نمک ڈالیں گے دو سے تین سے چار چھٹکیاں تین سے چار چھٹکیاں کالے نمک کی ڈالیں گے اور اس کو گرینڈ کریں گے اس میں پانی ملائیں گے اور اس پھر اس کے اوپر جو ہے نا ایک آدھا نیبو آدھا لیمون وہ نچوڑ لیں گے آدھا لیمون نچوڑنے کے بعد یہ اس کو پانی میں گرینڈ کرنے کے بعد یہ آپ کا پانی تیار ہو گیا یہ سبز رمک کا ڈرنکس ہوگا اس کو چھان لیں چھان کر یہ گلاس نوش فرمائیں یہ جو ہی آپ گلاس پییں گے اسی وقت پانی ٹھنڈا ہونا چاہیے پانی یک ٹھنڈا بھی نہ ہو یعنی اتنا ٹھنڈا ہو کہ پیتے ہوئے مزہ ہے تو یہ پانی کا گلاس آپ پییں گے تو اس سے جو فوری طور پہ ہے وہ یہ میدے کی جلن سے آپ کو ریلیف مل جائے گا میدے میں جو تضابیت پیدا ہو چکی ہے اس سے ریلیف مل جائے گا اور میدے میں جو ہیٹ پیدا ہو چکی ہے آپ نے گوشت استعمال کیا یا کڑائی گوشت کھایا اس سے آپ کے میدے میں ہیٹ ہو چکی ہے یہ فوری طور پہ اس سے ریلیف ملے گا جو آپ ڈرنکس پیتے ہیں پیپسی سیون اب اور کوک تو یہ ڈرنکس جو ہیں یہ ایسیڈ پیدا کرتی ہیں ان میں ایسیڈ ہوتا ہے یہ تضابیت پیدا کرتی ہیں یہ چیز جو میں نے بتائی یا پودینہ یہ آپ کے میدے میں قدرتی جو ہےنا تھندک پیدا کرے گا قدرتی سکون پیدا کرے گا آپ کے حضمیں کا عمل بھی بہتر ہوگا اور میدے کی جلن بھی ختم ہوگی اور میدہ کم بھی خوب کرے گا ایسے لوگ جن کو اکثر بیشتر وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد تضابیت ہوتی ہے پھر آخر جو ہےنا اومٹنگ ہو جاتی ہے کہے آئے جاتی ہے الٹی آ جاتی ہے ان کے لئے بھی یہ ٹپس لا جواب ہے تو اس کو حضمیں کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ بعد یہ پی لیا کریں تو انشاءاللہ تعالی ان کو جو ہےنا کبھی بھی میدے کا پرابلم کھانے کا حضمیں کا پرابلم نہیں ہوگا اسی طرح ایسے لوگ جن کو اکثر کھانے کے بعد جو لوز موشن کا سامنا کرنا بڑھتا ہے پیٹ خراب رہتا ہے دن میں چار چار پانچ پائن دفعہ پا کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہےنا کھانا سے طریقے سے پانچ دفعہ دن میں واش روم جانا پڑتا ہے ان کے لئے بھی یہ ٹپس انتہائی لا جواب ہے اس ٹپس کو اپنائیں انشاءاللہ تعالی مہدے کی اصلاح ہوگی مہدے کی تضابیت کم ہوگی مہدے کی جلن کم ہوگی مہدہ صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے کام کرے گا خوراک صحیح طریقے سے حضم ہوگی اور آپ کے جسم کا آپ کی یہ ٹانک کا طاقت کا سرچسم بنے گی اسی طرح ایسے لوگ جو اونٹنگ کا شکار ہیں جلن کا شکار ہیں موشن کا شکار ہیں ان کے لئے بھی یہ لا جواب ہے اور ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کنسیپیشن کا پرابلم رہتا ہے کبز کا پرابلم رہتا ہے ان کے لئے بھی یہ لا جواب ہے اسی طرح ایسے لوگ جو موں میں چھالوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں بس موں کے چھالے ختم ہی نہیں ہوتے ایک دن ٹھیک ہوتے ہیں دوسرے دن پھر موں میں چھالے زبان میں چھالے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ جو ڈرنکس میں نے بتایا ہے موں کے چھالوں کا بہترین علاج ہے اگر یہ ڈرنکس آپ پندرہ دن دس دن متواتر ایک گلاس پیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا میدے میں تھندک بھی ہو جائے گی آپ کے میدے کا تیزابیت بھی کم ہو جائے گی میدہ صحیح کام بھی کرے گا قبض کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور موں موں کے چھالے زبان کے چھالوں سے آپ کو نجات مل جائے گی اور آپ کی طبیعت ہشاش بشاش ہوگی اور خاص طور پر ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ موں سے میدے کی خرابی کی وجہ سے بیڈ سمیل آتی ہے یہ بہترین ٹپس ہے موں کی سمیل کو ختم کرنے کا مجھے امید ہے کہ آپ اس ٹپس کو خود بھی اپلائے کریں گے اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کریں گے کیونکہ میدے کی پرابلم کا میدے کی جلن کا میدے کی تیزابیت کا میدے کی گرمی کا اکثر لوگ یہ نوجوان لوگ بزرگ یہ مسئلہ بیان کرتے رہتے ہیں عورتیں بیان کرتے رہتے ہیں تو یہ آج ایک بہترین قسم کا میں نے ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا مسئلہ ہے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا سامنا ہے اس پرابلم کا تاکہ اگر ہمارے بتانے سے ہماری ٹپس گائیڈ کرنے سے کسی کی زندگی میں خوشی سکون آرام پہنچ سکتا ہے تو اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں تھانکس